ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا ہے نادرہ والوں نے جس کے ذریعے سے وہ تمام اوورسیز زیرافت میں رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمود اسکر چودری اور آج ہم بات کریں گے پاکستانی شناختی کارڈ کے حوالے سے جو نادرہ نے انقلابی اقدامات کیے ہیں اوورسیز کے لیے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو پاکستان کا یہ ادارہ ہے جو شناختی کارڈ بناتا ہے اور پاکستان اوریجن کارڈ بناتا ہے انہوں نے کون سی اچھی انقلابی اقدامات کی ہیں جس میں اوورسیز پاکستانیز کے لیے آسانیاں پیدا ہوئی ہیں اس کے علاوہ کچھ علاقوں میں کچھ شکایات ہیں نادرہ سے اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز اپنی ویب سائٹ کے اندر جس کی مدد سے اوورسیز کے لیے مزید آسانی ہو گئی ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ نادرہ کی ویب سائٹ پر جا کر اپنا آکاؤنٹ بناتے ہیں اور اپلیکیشن اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں اپنے پاکستانی شناختی کارڈ کے حوالے سے تو اس میں بہت دفعہ بہت سی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے تو نادرہ نے اپنی ویب سائٹ پر ایک ویب چیٹ کا جو ہے وہ سسٹم کیا ہے کہ آپ 24 آور اور 7 ڈیز آٹومیٹکلی چیٹ کے ذریعے آپ ان سے راہ نمائی لے سکتے ہیں کہ آپ کو کیا مسئلہ بنا ہوا ہے اس کا دوسرا انہوں نے جو اوورسیز کے حوالے سے کیا ہے کہ سوشل میڈیا مہم جو ہے وہ لانچ کرنے کا اعلان کیا ہے جس کے تحت وہ اپنی ویب سائٹ کو پرموٹ کریں گے اپنا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا ہے نادرہ والوں نے جس کے ذریعے سے وہ تمام اوورسیز سے رابطے میں رہیں گے اور کوئی لطازت ترین اہم چیزیں ہیں وہ بھی شیئر کرتے رہیں گے آپ ان کے ساتھ ٹویٹر پر رابطہ کر سکتے ہیں انہوں نے جو اپنا اکاؤنٹ بنایا ہے وہ ان کے ویب سائٹ پر موجود ہے نادرہ نے اوورسیز پاکستانیوں کی ہیلپ کے لیے ایک کمپلینٹ مینجمنٹ سروس کا اغاز کیا ہے جو ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے یعنی اگر آپ کو کسی بھی حوالے سے ان پر ان سے کچھ شکایت کرنی ہے تو آپ اپنی شکایت درج کروا سکتے ہیں اور آپ ان سے رابطہ کر کے اس حوالے سے مسائل بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو نادرہ کے ڈائریکٹر ہیں اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں اور ان تک کوئی شکایت پہنچانا چاہتے ہیں یا کوئی سسٹم کے حوالے سے آپ ان سے معلومات لینا چاہتے ہیں یا معلومات دینا چاہتے ہیں تو انہوں نے اپنا ایک سکائپ آئی ڈی بھی لانچ کیا ہے جس کی مدد سے آپ انہوں نے ایک دن رکھا ہے جمعیرات کا جس میں تین بجے کے بعد آپ ان سے سکائپ پر کال کر کے بقاعدہ رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ ان کو اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے لیے انہوں نے فیڈبیک کا آپشن رکھا ہے کہ آپ اس پر اپنی فیڈبیک پہنچا سکتے ہیں ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ مسائل ہیں نادرہ نے یہ بہت سے اہم انقلابی اقدامات کیے ہیں لیکن دوسری جانب بہت سے شکایت آ رہی ہیں اوورسیز پاکستانیز کی جانب سے کہ نادرہ کے کچھ علاقوں میں یا کچھ جگہوں میں جو خواتین ہیں ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ تصاویر بغیر دوبٹے کے ایکسٹروائیں اس پالیسی کا نادرہ سے کیا تعلق ہے یہ جاننے کی ضرورت ہے اور یہ شکایت ڈائریکٹر تک پہنچانے کی ضرورت ہے کیونکہ اوورسیز پاکستانیز کا خیال ہے کہ وہ جورپ کے کسی بھی ملک میں رہ رہے ہوں برطانیہ میں رہ رہے ہوں اٹلی فرانس جرمنی میں رہ رہے ہوں یا امریکہ میں رہ رہے ہوں تو کسی بھی جگہ پہ جو خواتین کی شناختی علامات ہیں اس میں دوبٹے کا اتارنا لازمی نہیں ہے بہت سی خواتین آپ کو پتا ہے کہ عرب ممالک میں بقاعدہ ہجاب کرتی ہیں اور فل ان کے بال کور ہوتے ہیں اس کے باوجود یہاں کے جو قانونی ادارے ہیں وہ ان کی اس شناختی فوٹو کو تسلیم کرتے ہیں تو نادرہ میں یہ کیوں ہو رہا ہے اس پر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے باقی جو انہوں نے ویب سائٹ کے حوالے سے انقلابی اقدامات کیے ہیں وہ بہت بہتر